بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد ولی احلہی والصلاة ولی احلہا اما بات ایمان خوشبو ہے اور جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہ دل معطر ہوتا ہے وہ دل خوشبودار ہوتا ہے اور جس دل میں ایمان نہیں ہوتا اس دل میں خوشبو نہیں ہوتی حضرت خاجہ حسن مصر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں ایمان ہے اس کے خوشبو اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس کے سینے کو کھولا جائے اور اس کی خوشبو اللہ ظاہر کر دے تو ساری دنیا معطر ہو جائے اور ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے اور اتنی خوشبو پھیل جائے کہ لوگ اس خوشبو کی وجہ سے مدہوش ہو جائیں اور ساری دنیا کی بدبو ختم ہو جائے مومن کے دل میں ایمان کی خوشبو اس لیے ہے یہ خوشبو کا مقام خوشبو پہ جائے گا جنت خوشبودار جگہ ہے اور جہنم بدبودار جگہ ہے تو جس کو خوشبو دل میں ہے اس کا مقام بھی خوشبو ہے اور خوشبو خوشبو کی طرف مائل ہو گئے اور حضرت خاجہ حسن بسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دل میں خوشبو نہیں یعنی ایمان نہیں اس میں اتنی بدبو ہے کہ اگر اس کے سینوں کو کھولا جائے اور اللہ اس کی بدبو کو ظاہر کر دے تو ساری دنیا اس کی بدبو سے بھر جائے اور ساری دنیا اس کی بدبو کی وجہ سے مر جائے اور ساری دنیا میں تاریکی بھیل جائے حتیٰ کہ سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے ایمان کی روشنی ہے اور ایمان کی خوشبو ہے اور یہ صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے اور مومن ہمیشہ خوشبو کی تلاش میں رہتا ہے اس لئے مومن کو ظاہری خوشبو کی بھی ترگیب دی ہے کہ مومن ظاہری خوشبو لگائے ظاہری خوشبو استعمال کرے میرے آقا نے اسے اپنی سنت قرار دیا یعنی اتنا استعمال فرمائے کہ میرے مدینے والے کی سنت بن گئے اور جمعہ کے دن لگانا سنت اس لئے کہ مخلوق خدا میں جاتا ہے اس کے وجود سے لوگوں کو راحت پہنچے تکلیف نہ پہنچے خوشبو کا زندگی کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے خوشبو کا زندگی کے ساتھ بہت تعلق ہے ابت امان کی خوشبو ہے یہ باہر کی خوشبو اندر کی خوشبو بڑھاتی ہے یہ بات غور سے سمجھنے کی بات ہے اور دل میں اتارنے کی بات ہے باہر کی خوشبو اندر کی خوشبو کو بڑھاتی ہے جیسے لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ یہ اندر کا لباس ہے اور محمد الرسول اللہ یہ باہر کا لباس ہے محمد الرسول اللہ کو چھپا نہیں سکتے لا الہ الا اللہ کو دکھا نہیں سکتے اسی طرح جو اندر کی خوشبو ہے وہ ہم دکھا نہیں سکتے وہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے اس دنیا میں یہ اندر کا حیوان ہے شیطان ہے انسان ہے میرا دوست ہے مسلمان کے بھی اور غیر مسلمی کے بھی اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں باہر کی چیز اندر کو تقویت دیتی ہے جس طرح انسان باہر کا اپنا وجود سنت کے مطابق ڈھالتا ہے یہ چیز اس کے اندر کو طاقت دیتی ہے یہ چیز اس کے اندر کو قوت دیتی ہے یہ چیز اس کے اندر کو سوارتی ہے یہ چیز اس کے اندر کو بناتی ہے اور یہ چیز اس کے اندر کے بڑھانے میں مدد دیتی ہے جس طرح نماز کا ظاہر خضو ہے نماز کا اندر خوشو ہے فرمایا کہ تو نماز کے ظاہر پہ جو محنت کرے گا اس کا نماز کا اندر بڑھتا جائے گا جو نماز کے ظاہر میں نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ دل کے اوپر نور دیں گے وہ دل اس کو باہر نظروں کی حفاظت میں ساتھ دے گا اسی طرح ایک اندر کی خوشبو ہے ایک باہر کی خوشبو ہے جو اندر کی خوشبو ہے وہ مومن کی ہے باہر کی خوشبو اس کی معاملت ہے اس کی ہیلپ ہے اس کی مدد ہے باہر کی خوشبو کا استعمال ایمان کو بڑھاتا ہے رزق کو بڑھاتا ہے صحت کو بڑھاتا ہے دماغ کی تقویر اور دماغ کو سوچیں منفی سے جو منفی سوچیں ہیں مصبت پوزیٹیڈ اور جو باہر کی خوشبو ہے وہ انسان کو ایک بہتر سوچ دیتی ہے باہر کی خوشبو کا انسان کی زندگی کے ساتھ بھی صحت کے ساتھ بھی اور ایمان کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے آج کل پوری دنیا میں ایک دماؤں سے ہٹ کے دوسری تدبیروں سے علاج کی بہت محنت ہو رہی ان میں خوشبو کے ذریعے علاج بھی ہے رومتھراپی خوشبو کے ذریعے علاج ہے کہ کونسی خوشبو لگائی جائے تو کونسا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے مجھے ایک سام ملے جدہ میں عطیق سام جدہ میں ملے ان سے باتوں بات میں مجھے کہنے لگے کہ بیس بائیس سال اس سے بھی زیادہ عرصہ مجھے بباسیر رہی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی میں نے دنیا کا کوئی اپریشن کوئی علاج کوئی معالجہ نہیں چھوڑا پر بباسیر اس کی بلیڈنگ نہیں جاتی تھی کہنے لگے ایک دفعہ مجھے ایک احساس ہوا اور وہ احساس یہ ہوا کہ میری بباسیر کی وجہ کوئی اور چیز ہے کرتے کرتے آخر پہنچا کہ میں بہت زیادہ عود لگاتا ہوں اور قیمتی اور مہنگی عود لگاتا ہوں اور عود کی وجہ سے بباسیر ہے اور ایسا ہوا میں نے عود چھوڑی بباسیر ختم ہو گئے چیزوں کا اثر پڑتا ہے ایک معالج کے پاس ایک مریض گیا خاتون مریض تھی اس کا سردرد نہیں جا رہا تھا اس نے سردرد کی ہر دوائی استعمال کر لی تھی اس نے کیا کیا اس نے دوائی نہیں دی اس کا غور سے اس کی حالات سنے سنے سنتے سنتے اس کی نظر اس کے کان کے کان کا جو یہ لونگ کوکہ ہوتا ہے اس پہ پڑی انہیں کہے سے پتھر کون سا ہے اس نے اس میں نیلم ہے اس نے کہا آپ چند دن کے لیے تو اتاریں اس نے کہا کہ میں نے سالہ سال سے پینا ہوا ہے انہیں کہا کوئی حرج نہیں آپ ذرا اتار کے دیکھیں اس نے اتارا دو تین دن میں سردرد ٹھیک ہو گیا قصور کے شیخ یوسف صاحب اللہ ان کی جنت عطا فرمائے غریق ارحمت کرے پرانے انسان تھے مجھ سے کہنے لگے مجھے پشاپ بہت زیادہ آنے لگا بہت زیادہ آنے لگا شوگر ٹیسٹ کرائی شوگر نہیں گردے چیک کرائے گردے ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں کوئی مرض نہیں یعنی کہ پشاپ آ رہا اس کا کوئی سبب نظر نہیں آ رہا اور بہت میں نے علاج کرائے آخر ایک دفعہ اپنی اینک بنوانے کے لیے ایک اینک والی دوکان پہ کھڑا تھا تو وہیں تذکرہ ہوا ایک صاحب کھڑے تھے بڑے سیانے سمجھدار کہنے لگے اب اپنا جوتہ تبدیل کر کے دیکھیں جوتہ تبدیل کر کے دیکھیں ایسا جوتہ لیں جس کا اپر لوار چمڑے کہو میں نے جوتہ تبدیل کیا میرا پشاپ ٹھیک ہو گیا جوتہ تبدیل کر کے دیکھیں میں ایک اور واقعہ سنا دوں اس زمن میں ایک صاحب کہنے لگے کہ میں بہت سخت ٹینشن ذہنی دباؤ اصحابی کھچاؤ کا شکار ہو گیا اچانک سر میں درد جھنچلاہٹ بلڈ پیشر ہائی اور طبیعت میں اکتاہٹ گبراہٹ بیچینی بیزاری بڑے علاج کیے بہت دوائی کی ایک دفعہ ایک پڑانی حکیم کے پاس گیا سمجھدار ڈاکٹر بھی تھے حکیم بھی تھے مجھے دیکھتے دیکھتے کہنے لگے آپ نے اپنا کوئی درزی تبدیل کیا ہے کیا کیا ہاں ہمارے ایک پرانا درزی تھا جو والد صاحب کے وہ فوت ہو گیا مزید ایک اور درزی کو میں نے کپڑے دی ہیں کہنے کہ یہ بتائیں یہ جو گلے کے ساتھ آخری بٹن ہے وہ پرانے والا درزی لگاتا تھا انہیں کہا نہیں انہیں کہ یہ کھولیں اور گلے کو درہ کھلا کریں اس کو وہ کھولا اور چند دن دل کے لیے یہ بٹن نہ لگایا اور اس گلے کو درہ کھولا کشادہ کر آیا سردرد ایکزائیٹی ٹینشن اسٹریس جنجلات بلڈ پریشر سب ٹھیک ہو گیا اس وقت ان بیماریوں کی بڑے وجہ ٹائی بھی ہے یہ چھوٹی چیزیں زندگی پہ کتنا اثر ڈالتی ہیں کیا خوشمو نہیں ڈالتی میں نے آپ کو چھوٹی چیزوں کا چند واقعات کے ساتھ عکس دیا ہے مشہدے میں مشہدے میں زندگی کے مشہدے میں پہلے واقعات ہیں میں نے چند واقعات کا آپ کو عکس دیا ہے کیا یہ چھوٹی چیزیں اثر رکھتی ہیں خوشمو اثر نہیں رکھتی اگر کسی بندے نے خوشمو لگائی ہوئی ہو اور پنکے کا روخ اس کی طرف ہو میں ایک جگہ نماز ہماری مسجد تھی پڑھتا تو آگے پیڈسٹل فین لگے ہوئے تھے تو میں نے نماز پڑھی اگلی صف میں پنکے کے آگے جگہ مل گئی نماز کے بعد ایک صاحب مجھ سے کہلے گا جی ایند آپ یہاں نماز نہ پڑھا کریں وہ بڑی سختی سے اور اونچی آواز میں میں نے کہا کیوں خیریت ہے بس میں کہہ رہا ہوں ایند نماز نہ پڑھا کریں کیا بات کہلے گا یا یہ خوشمو جو لگائی ہے دے دیں یا نماز میں پڑھا کریں ٹھیک میں نے وہ فواقع لگائی ہوئی تھی یا یہ خوشمو جو ہے یہ دے دیں آپ کھڑے ہوتے ہیں پنکہ کرو جب آپ کی طرح ہوتے ہیں ایسے تھا کر کے خوشمو لگتی ہے بڑے نفیس مزاج کے تھے اور وہ مجھ پہ اثر کرتی ہے ہماری زندگی کا خوشمو پہ بہت اثر ہے خوشمو کا ہماری زندگی یہ بہت اثر ہے ایک حکیم جا رہے تھے دیکھا تو ایک مائی بہوش پڑی ہوئی ہے مائی بہوش پڑی ہے تو بڑے ہوش میں لانے کی کوشش تو انہوں کے ہوش میں نہیں آ رہے وہ جانتے تھے انہوں نے کان میں ایک بندہ بیٹھا تھا سڑک کے کنار ایک سفید بوش سا آدمی اسے کان میں کچھ کہا کان میں کچھ کہا اور وہ گیا تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاتھ میں پوریا تھی انہوں نے پوریا پکڑ کے اس کی ناک میں اس کو کہا نسوار دو اس کی اس کی نسوار دی اس کو خوش آ گیا یہ کیا اس نے کہا اس نے ساری زندگی بخانہ اٹھایا ہے اور گندگی کٹھی کی ہے اتر والی بازار میں آئیے بہوش ہو گئی میں نے کہا چپ کے سے کئی بخانہ خوشک پڑاؤ لے آئے اس کو ذرہ نسوار دو زندگیوں پہ چیزوں کا اثر ہوتا ہے ہم سارے اخراجات کرتے ہیں ہم خوشبو نہیں لگاتے چلو خوشبو کی بات چلی بادہ نہیں کرتا روحانی خوشبو کا ایک ایک اتر کی شیشی میں اطرف سے حدیعہ ہوگی سب کو اگر ہوا تو دانستہ جوٹ نہیں بولوں گا میری سٹاک میں ہوا تو پتہ نہیں ہزار ڈیڑھ ہزار بندہ ہے ایک خیشی کتنے کی ہے دو سو چالیس روپے کی تو ڈیڑھ ہزار شیشی کی کتنے بیسے بنے بتاؤ چپتیس ہزار تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے تین لاکھ ہوا تو جب بی جازت دیکھ اخراجات بہت زیادہ خرش ہو رہے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اب آپ ذرا میں رمال پھیلاتا ہوں اور آپ کام شروع کر دیں خوشبو پہ ہمارے سارے اخراجات ہوتے ہیں ہم خوشبو پہ خرش نہیں کرتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہے اس کا ہماری روح کے ساتھ ہمارے جسم کے ساتھ ہمارے دل کے ساتھ ہماری توانائیوں کے ساتھ ہمارے احساسات کے ساتھ ہماری نظر یاد داشت اور ہمارے آساب کے ساتھ اس کا کتنا گہرہ تعلق ہے آخر ساری سائنس اور سارے سائنس کا سارا علم آکے وہیں ٹھیر گیا ہے کہ خوشبو سے علاج کریں کیوں ٹھیر گیا ہے صحابہ کرم کی زندگی میں خوشبو کا وجود ہے اہلِ بیعت کی زندگی میں خوشبو کا وجود ہے اولیاء کی زندگی میں خوشبو کا وجود ہے انبیاء کی زندگی میں تو ہے ہی جو شخص خوشبو استعمال کرے گا خوشبو استعمال کرے گا اور زیادہ استعمال کریں ایک ہے ہل کا لگانا ایک ہے خوشبو کو تھپنا اُس دن میں نے دیکھا ایک صاحب نے یہاں ساری کمیز کے آگے خوشبو یوں یوں بوتلیں لگائیں یہ کیا کہا آپ نے تو کہا تھا تھپنا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا میں نے کہا یہ تو نہیں کہا تھا آپ سارے کپڑی خراب کر دیں آپ نے ایسی جگہوں پہ لگائیں جہاں نظر نہ آئے کپڑی تو خراب کرنا مطلوب نہیں ہے بعض خوشبویں نشان چھوڑتی ہیں خوشبو کا استعمال آپ کے رزق کو بڑھائے گا دو رزق ایک رزق روحانی ایک رزق جسمانی آج پتہ نہیں کیوں خیال آیا میں نے کہا خوشبو کا تذکرہ کر دوں ایک رزق روحانی اور رزق جسمانی اور رزق روحانی یہ آپ اس وقت رزق روحانی لے رہے اور رزق جسمانی ابھی سہری سے پہلے لیا جو آپ کو زبرستی شڑوایا گیا وہ ایک کھا رہے تھے یہاں لاہور میں ایک سید بادشاہ تھے ان کے ہاں ایک مہمان آئے تو مہمان اتنا کٹورہ بڑا سارا نہاری کا بھر کے کھائے رہا تھے روٹیاں کھا رہے کھا رہے ہیں ایک بڑا تھنڈا پانی کا کٹورہ ساتھ رکھا ہوا وہ پی رہے ہیں ساتھ پی رہے سائرن ہو گیا ازان ہو گئی وہ کھا رہے ہیں انہیں دو تین بندوں نے روکا آخر انہوں نے اعلان کہ ہائے کوئی جو ان کو یہ کھانا چھڑوا دے ایک وہ رزق ہے جو آپ نے ابھی لیا وہ رزق جسمانی ہے اور ایک وہ رزق ہے جو ابھی آپ لے رہے ہیں یہ رزق روحانی ہے خوشبو ان دونوں رزق کو بڑھاتی ہے خوشبو اس رزق کو بڑھاتی ہے اس رزق کو بڑھاتی ہے ان دونوں رزقوں کو بڑھاتی ہے خوشبو خوشبو کا ان رزق کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے اب رزق روحانی تو سمجھ آئے گی رزق جسمانی کیسے آئے گی رزق جسمانی خوشبو صحت اور تندرستی کا ذریعہ صحت اور تندرستی کا ذریعہ خوشبو ہماری زندگی کو بہت صحت دیتی ہے یہ باز نا باز کبرکشائیوں ہوتی ہیں میلوں تک بھو جاتی ہے اور میلوں تک بندے بھی ہوش ہو جاتے ہیں میں ایک دفعہ گیا یہاں میو ہسپتال کے مردہ خانے کی طرف وہاں ایک میت تھی بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی اس کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے اور میں دور سے دیکھا اس کو آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے اندر کیا تھا اور کیا حل ہوا آپ گاڑی کیئر کنیشن میں بیٹھے ہو سڑک کے کنارے کوئی کتہ مرا ہوا ہے اور پھولا ہوا ہو آپ کی جتنی مہنگی اور قیمتی گاڑی ہو آپ کے اندر جا کے تھا لگتی ہے آپ شگر مل سے گدریں شگر مل سے اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ شگر مل آ گئی ہے گاڑی کا اندر کا ایسی آپ کو بتا دے گا کہ سمیل تبدیل ہو گئی ہے بو تبدیل ہو گئی ہے کیا سچ ہے اور ایک پل میں طبیعت پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے ہمارا جسم کا خوشبو سے بہت تعلق ہے یہ جو خمیرہ ہے نا خمیرہ اس کی ایجاد برسغیر میں ہوئی ہوا یہ بادشاہوں کے مزاج میں لطافت نفاست صفائی باریکی اور اور ایسی حیرت انگیز بڑھتی چلی گئی کہ وہ ہماری دیسی دواؤں کے کالی گولیاں اور کالا ماجون اور کالی پھکیاں انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھا سکتے ہمیں تو بادشاہی دوائیں دو گزائیں بھی شاہی دوائیں بھی شاہی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بادشاہوں کے جو طبیب تھے وہ بہت اکل مند تھے انہوں نے دواؤں کی روح نکالی دواؤں کی روح کے اندر ایسی چیزیں بنائیں جو کھانے میں نہایت لا جواب خمیرہ بناو بہترین انگلی چارتے رہ جائیں گے اس کے اندر خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر بہترین نفاست لطافت ہوتی ہے اور وہ روحج کو جا کے اثر کرتی ہیں ہماری طبقی کدابوں میں یہاں تک ہے کہ اگر بہترین خمیرہ بناو ہو اسے صرف اٹھا کے زبان پہ لگاؤ اور ناک کے قریب لاؤ فوراں طبیعت ایسے موطر ہو جائے گی پریشانی ایکزائیٹی ہارٹ پلپٹیشن دل کی دھڑکن یہ تکلیفیں ٹھیک ہو جائیں گی صرف اگر قریب لائیں سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بندہ بہت زیادہ مایوسی میں چلا گیا ہو جسے ٹینشن کہتے ہیں ایکزائیٹی کہتے ہیں اور بہت حالات کا مارا ہوا ہو اس کا گلاب کے بستر پہ سلا دیں گلاب کی پتیاں بچا کے اس طرح اس کو کہا سو جاتوں اور دائیں بائیں گلاب کا پانی چھڑک دیں اس کو گلاب کی پتیوں پہ سلائیں اور چند دفعہ ایسا کرنے سے وہ نہایت تندرست ہو جائے گا گلاب کے اندر کیا چیز ہے اصل خوش بو گلاب کے اندر اصل چیز خوش بو ہے خوش بو ہے اسلام کیوں کہتے ہے کپڑے پرانے پہنو لیکن ساف پہنو نہاو تمہارے جسم سے بدبو نہ آئے کہیں ایسا نہ ہو تم گندگی کا نام سادگی رکھ دو انہوں نے کہا جی میں تو سادہ آدمی ہو تو گندہ آدمی ہے سادہ آدمی تو نہیں ہے گندی کی کا نام سادگی نہیں بالکل نہیں اب کتنا اچھا کرتے ہیں بعض لوگ دھوبی سے کپڑے دولاتے ہیں بعض خود دھولیتے ہیں لیکن میں اکثر دیکھ رہا ہوں میرے مشاہلہ احباب ہیں ان کے قریب کے گزرنے سے پسینے کا کوئی وجود نظر نہیں آتا حالانکہ یہاں کوئی ارکڈیشن کا نظام نہیں ہم نے طاقتور اقزاز چلائے ہوئے ہیں لیکن مجمع اتنا زیادہ ہے کہ اس میں احساس حبز کا ہو جاتا ہے انسان کے اندر ہیٹ ہے اصل میں خود جب بہت زیادہ انسان ملتے ہیں خوشبو کا زندگی سے تعلق ہے اور خوشبو دار جسم خوشبو دار گفتگو اور خوشبو دار ایمان اور دل اللہ کو بہت محبوب ہے آج کے بعد ایمان بڑھانا چاہتے ہیں تو خوشبو کا ساتھ ضرور لیں یہ سنت ہے اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی خوشبو مل جائے کہیں سے مل جائے کسی ایک کا انتخاب نہیں لیکن بہت تیز خوشبو نہ لگائیں بہت تیز نہ لگائیے گا اس کا آپ کی زندگی پر اور اثر پڑے گا اس کا زندگی پر اور اثر پڑے گا یہ جو برکت والی تھیلی ہے اس کو خوشبو لگائے کریں اس کا بہت گہرہ تعلق ہے رزق کے ساتھ برکت والی تھیلی کو خوشبو لگائے کریں آپ سوچ نہیں سکتے کہ برکت والی تھیلی کو آپ خوشبو لگائیں اور آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں ہوتا ہے میں تعویز اکثر نہیں دیتا کبھی کبھار اگر کوئی تعویز دے دوں اور میں تعویز دے دوں میں خود خوشبو لگا دوں یا ان سے کہہ دوں کہ اس پر خوشبو لگا کے اس کو استعمال کریں اس کی تاثیر ہزار گناہ بڑھ جاتے خوشبو فرشتوں کی گزہ ہے اور نیک جنات کی گزہ ہے ہماری ہاں لاہور میں جامعہ مدنی ہے تو وہاں کے ایک مولانا حامد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ تھے ان کے ایک بیٹے تھے جو سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں مسلح پڑھتے ہوئے مسلح پڑھتے ہی وہیں فوت ہو گئے یہ آیت پڑھ رہے تھے اب بھی ان کی قبر پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے تو وہ مسلح پڑھتے ہوئے بچہ وہیں فوت ہو گئے جوان تھا سترہ اٹھارہ سال تقریبا یا اس بیس سال کے قریب وہ ان کے استاد ہیں مولانا عثمان مجھے بتانے لگے کہ مجھے وہ جوان کہتا تھا اس کو جنات ایسے آنکھوں سے ایسے نظر آتے تھے جیسے مجھے میں آپ کو ایسے نظر آتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ ہمارے ہاں جنات بہت پڑھتے ہیں اور انسانوں کی شکل میں پڑھتے ہیں اور وہ بتاتا تھا کہ ہمارے ہاں جنات کی غزہ جو ہے وہ چاولوں کے عبالتے ہیں نا چاول تو چاولوں کی عبالنے سے ایک خوشبو اٹھتی ہے آپ کو محسوس ہے احساس ہے اس کا چاولوں کو دیگوں میں عبالتے ہیں تو ایک خوشبو اٹھتی ہے کہا کہ جو نیک جنات ہیں ان کی غزہ یہ غزہ ہے اور دوسرا جو ہم اتھر لگاتے ہیں نیک جنات کی یہ غزہ ہے ہمارے ایک صاحب ہے آٹھوں کا کام کرتے ہیں پارس کا ان کے ایک ملازم تھے قریبی جاننے والے بھی تھے ان کے پاس ایک جن آتا تھا مجھ سے اکثر کہتے تھے کہ کوئی خوشبو دیں اور بہت تیز خوشبو دیں خوشبو دیں اور وہ کیا کرتا تھا میں آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں شیشی کو میں سے وہ پن نکال کے جس سے لگاتے ہیں شیشی ساری موں میں انڈیل دیتا تھا اور اسے چوس چوس کے نکال دیتا تھا اور ساری خوشبو پی جاتا تھا اس وقت جب اس پر جن ہوتا تھا وہ جن آتا تھا اور وہ ساری خوشبو پی جاتا تھا اور اس کی شیشی بالکل اندر سے خالی ہو جاتی تھی وہ جب بھی آتا تھا ایک خوشبو کے شیشی ضرور پیتا تھا اس کی دعوت یہی تھی اس کا کھانا یہی تھا اور اس کا ویلکم یہی تھا اور پھر اس کے بعد وہ ترو تازہ ہو جاتا وہ جن اور پھر عجیب و غریب باتیں شروع کر دیتا بہت اچھی باتیں نیک جن تھا بہت اچھی باتیں میں نے اس جن سے گھنٹوں باتیں کی ہیں اور گھنٹوں مسائل ڈسکس کی ہیں گھنٹوں بہت ارسا اس کی جزا یہی تھی دوسرے لفظوں میں جرمانہ یہی تھا کہ شیشی ہو اور بڑی ہو اور خوشبو بہت تیز ہو اور اچھی ہو بہت تیز ہو اور اچھی ہو اچھا جب وہ جن جاتا تھا اور وہ انسان اپنے ہوش میں آتا تھا تو میں نے اس کے موں سے کئی دفعہ موس ہوں گا خوشبو نہیں ہوتی تھی ایک شیشی پی لی اس نے میں نے ہونٹوں سے ایسے بھی کرتے دیتے ہیں یعنی اس کے ہونٹوں پہ اگر لگ گئی تو اس نے زبان سے اپنے ہونٹوں سے زبان سے ساری خوشبو سمیٹ لی جیسے ہمارے ہاں شوربہ لگ جائے کوئی گھی لگ جائے دودھ لگ جائے اپنی زبان سے ہم سب کچھ سمیٹ لیتے ہیں اس نے یہ سمیٹا سب کچھ لیکن جب جن جانے کے بعد میں نے اس کا موں سوں گا اس کو چیک کیا قریب ہو کے کوئی خوشبو کا آساری نہیں جیسے اس نے پی ہی نہیں وہ جن ایک بات کہتا تھا وہ جن ایک بات کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے جو جنات ہیں وہ جو جنات ہیں ان کے مختلف اقسام ہیں اور تو ہیں اقسام ہیں ہمارے ہاں جیسے خدا نہ خواستہ بعض انسان شریر ہیں بعض شریف ہیں بعض انسان ایسے ہیں جن کی زندگی میں دن رات سوچے ہی جرائم کی ہیں بعض انسان ایسے ہیں جن کی زندگی میں دن رات سوچے ہی خیر کی ہیں اور کہ لگے ہمارے ہاں اکثریت جنات ایسی ہے جو شر کی ہے خیر نہیں اس میں اور جو نیک جنات سہلے جنات ہیں ان کی یہ وزہ ہے خوشبو ان کی یہ غزہ ہے ہمارے ہمارے ساتھی ہیں وہ کہتے تھے ہماری رشتہ دار جھنگ میں جھنگ سے ان کا تعلق ہے ہماری ایک رشتہ دار خاتون تھی بڑا گوشت اس کے سامنے کچھا رکھ دیتے تھے من من ڈیڈڈ من کھا جاتی تھی بڑا گوشت کچھا کھاتی رہتی تھی کھاتی رہتی تھی جب اس پہ جن ہوتا تھا اور وہ کھاتی تھی اس کے پاس پتہ نہیں میں نے یہ گوشت کھایا یا نہیں کھایا اس جن نے بتایا کہ نیپ جنات کی غزہ یہی خوشبو ہے یا پھر کہا کہ ہمیں پیاس لگے تو خوشبو دار ہم ارک پیتے ہیں خوشبو دار تو میں نے ان سے پوچھا ایک دفعہ میں نے کہا خوشبو دار ارک کہاں سے لیتے ہیں کہنے لے کہ قیمتن لیتے ہیں جو ہماری کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ کسی تم جیسے حکیم کا اٹھا لیتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا پھر پتہ نہ چلنے کا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جاگ رہے ہیں آج زیادہ جاگ رہے ہیں آج مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی ہمارے ایک ڈاکٹر تھے ہومپیتک ڈاکٹر ان کو ڈاکٹر جھنڈیر صاحب کہتے تھے تو وہ کہنے لے گے کہ میں نے شروع سے ان کو اس وقت بھی فوت ہو گئے ان کو بندر پالنے کا بڑا شوق تھا بندر ان کے پاس ہوتا تھا ایک ڈاکٹر مجھ سے کہنے لے گے آپ کو میں بندر کا وفاداری دکھاؤں کہنے لے گے آپ نا مجھے ایسے ہاتھ سے پکڑ کے ایسے مکہ ایسے کریں اسے آپ مجھے مار رہے ہیں اور بندر کو زنجیر سے باندھا ہوا تھا میں نے مکہ ایسے کیا بندر وہیں سے چھپتا اس کی زنجیر نہ ٹوٹتی ورنہ مجھ پہ ٹوٹ پڑتا کہنے لے گے دیکھیں یہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اچھا کہنے لگے کہ ہم سٹوڈنٹ لائف میں تھے تو تیئے یہ ہوا تھا کہ ایک مکان میں پانچے طالب علم ہم رہ رہے تھے سٹوڈنٹ تو کرایا آپس میں تقسیم کر لیتے تھے سفید پوشی غربت تھی تیئے یہ تھا کہ ہماری باریاں بنی ہوئی تھی دو ہمارے سٹوڈنٹ پہلے آئیں گے سالن روٹی پکا کے رکھیں گے ہم آئیں گے تو کھانا پکا وہ ہوگا اور کھانا کھا لیں گے باری چل رہی تھی ایک دفعہ ہم آئے تو کھانا پکا وہ نہیں تھا روٹیاں تھی سالن پکا وہ نہیں تھا کیوں کہ گھی نہیں تھا آپس میں جھگڑا ہو گیا بھی تم نے پہلے گھی لانا تھا بزار سے بھاگ میں لانا تھا کہ لے کہ بندر یہ ہمارا جھگڑا دیکھتا رہا چک کر کے دیکھتا رہا تھوڑ در کے بعد بھاگا بھاگ کے تھوڑ در کے بعد آیا تو گھی کا ڈبا لے آیا کسی کی گھر سے شرہ کے لائے ہو گیا گھی کا ڈبا لے آیا اور آکے رکھ دیا ہم نے کہا دیکھ یہ لے آیا پہنی سے انہیں کہا زندہ بار شاواز کہے اب احساس ہوتا ہے پتہ بھی کس کا حق کھایا جوانی مست الاس تھی تو اس میں پتہ نہ چلا کہنا کہا شاواز ہم نے ہم نے گھی نکالا اس میں سے نکال کر رکھا کہا اسم جا وہاں ہی رکھا انہیں گھی کے دبا پکڑا گیا اور رکھ کے پھر آ گیا جس لائک بالکل ایسے ہی جس طرح یہ گھی کا ڈبا ہمیں پتہ نہیں چلتا جس کھانے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں جس پینے پہ بسم اللہ نہ پڑھیں جس پہننے پہ بسم اللہ نہ پڑھیں اور وہ کھانا اور پینا جو ہے وہ ہمارے سامنے چُرائے جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے سامنے کھایا جاتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارے سامنے اس میں شیعتین گندے جنات اس میں اپنی جوٹ اور اپنی نحوست اور اپنی نجاست ڈال رہے ہوتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی کوئی کتہ ہو وہ بھی کھا رہا ہو ہم بھی اسی برطن میں کھا رہے ہوں تو کرتہ اپنا گندہ لواب اپنی گندی غلازت خباست نجاست کیا اس میں نہیں ڈالے گا جی بالکل ایسے ہیں تو ہماری زندگی میں خوشبو کا ایک دخل ہے اپنی زندگی کو خوشبو کو دندگی میں داخل کریں بقیدہ پیسے جوڑیں یہ عرب کا مزاج ہے یہ غریب سے غریب عرب ہوگا جتنے بھی عرب کے ملک ہیں غریب سے غریب عرب ہوگا یہ پیسے جوڑے گا جوڑ 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 کے خوشبو لے گا دنیا میں سب سے زیادہ خوشبو عرب استعمال کرتے ہیں اب بھی سب سے زیادہ خوشبو عرب استعمال کرتے ہیں یہ جوڑ جوڑ کے پیسے اور خوشبو استعمال کرے گا یعنی خوشبو لگائے گا اور قیمتاً خوشبو لے گا قیمتاً حدیعہ کی انتظار نہیں کرے گا کیونکہ یہ حدیعہ مشروط ہے اگر ہوا تو دوں گا نہیں ہوا تو آپ مجھے معاف کریں گے میری آپ سے درخواست دیئے ہے اپنے ظاہر کو بھی خوشبو دار بنائیں اپنے باطن کو بھی خوشبو دار بنائیں اپنے سامنے کو بھی خوشبو دار بنائیں اپنے اندر کو بھی خوشبو دار بنائیں آپ اپنی ترقی دیکھیں کیسے ہوتی ہے تین چیزیں ایسی ہیں جو رزق کو ایسے کھینچتی ہیں میرے طرف دیکھیں ایسے جیسے نا یہ آبشار ہے اور آبشار سے پانی پہاڑوں سے کیسے گرتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جو ریس کو ایسے کھینٹی ہیں جیسے پہاڑ سے ڈھلوان سے پانی نیچے گرتا ہے نیچے گرتا تین چیزیں ایسی ہیں پہلی چیز خوشبو دوسری چیز ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش اور تیسری چیز سفید لباس اور سفید لباس میں بھی ایک بات کہوں جن کی پیشے کی مجبوری ہے اور وہ سفید لباس نہیں پہن سکتے وہ سفید لباس کا جذبہ لے لیں اللہ اس پہ بھی عطا فرماتا ہے نیت کر لیں کبھی کبھی پہن بھی لیں جب موقع بھی لیں اور سفید لباس سے مراد نہیں ہے کہ کوئی بہت مہنگا کارٹن ہو جیسے بھی سفید لباس جو میسر ہے وہی موثر ہو تو تین چیزیں ایک خوشبو اور ایک ہر وقت باوزو اور تیسرا سفید لباس یہ جو بندہ کرے گا اس کی طرف تین چیزیں ایسے آئیں گی جیسے گہرائی کے طرف پانی ایک عزت ایک رزق اور ایک حیبت شہرت اور وقار اللہ تین چیزیں ایسی دے گا جیسے گہرائی کے طرف پانی یہ تین چیزیں ایسی ہیں ان تین چیزوں کا بہت زیادہ دخل ہے آج آپ کو ایک عجیب لطیخ بات بتاؤں بڑی باریک بات بتاؤں عورتوں کو گھر سے باہر خوشبو لگانے کا حکم کیوں نہیں اور مردوں کو ہر جگہ حکم ہے خوشبو لگانے کا عورتوں کو کیوں نہیں کبھی اس پہ سوچا اس میں آپ کو ایک باریک بات بتاتا وہ اسی جن نے بتائی تھی جس کو میں خوشبو پلاتا تھا میرا کوئی جنوں سے تعلق نہیں وہ قدرتی ایک صاحب تھے ڈھونڈتے ڈھانڈتے آئے ہوا بھی اچھانک واقعہ ہوا اس نے کہا کہ تارک جو ہے وہ خوشبو استعمال کرتا ہے اس کے پاس جاؤں اس کے پاس اچھی خوشبو ہوگی یہ جن جو ہے آپ کا وہ اچھی خوشبو استعمال کرتا ہے وہ پتہ گیا اسے لالس تھی جن سے سعودے کروانے کی کہ فلان جو ہے ایٹم چاہیے یہ سستہ کہاں سے ملے گا آٹو پارس کا کام تھا وہ جن اسے آکے بتاتا تھا فلان پنڈی کی لاہور کی منڈی میں فلان دکان بھی یہ مال اتنا پڑھا ہے وہ کہتا تھا میں آئندہ ہفتے آؤں گا تو یہ بتاؤں گا اور واقعی صحیح بتاتا تھا فلان جگہ اتنا مال پڑھا ہے اتنا مال لیا وہ اتر کی شیشی اس وقت سات ستر ربے کی آتی تھی وہ سات ستر ہزار کمال لیتا تھا اس نے اس جن سے یہ تمہت حاصل میں وہ ڈھونٹا ڈھونٹا میرے پاس آیا کہ اچھے اتر چاہیے تو میں کہا کیوں چاہیے کہنے لگے ہمارے ایک صحابے ان پر جن آتے ہیں تو وہ جن اتر پیتا ہے مجھے سمجھ آگئی اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ اتر جی پہلی شیشی میں نے جب لا کے دی وہ جن میں پی کر رہی یہ کس نے لا کے دی ہے اس نے کہا ہمارا ایک حکیم ہے ایسے جی تو اس نے وہ دی ہے کرم اس سے مجھے ملواؤ اب وہ مجھے کہنے لگے کہنے لگے وہ جن کہتا ہے کہ وہ ملواؤ مجھے اچھے میں نے کہا ٹھیک ہے ملتا ہوں تو جب میں ان کی طرف سے حدیہ بھی لے جاتا ہوں ایک شیشی میں لے گیا میں جا کے شیشی دی تو اس نے فوراں شیشی کھولی حالانکہ ایک شیشی پہلے پی ہوئی تھی وہ پہلے والی شیشی اس نے پی ہوئی تھی میں تھوڑ دیر بعد میں گیا وہ خالی ساتھ پڑی تھی اس نے وہ ساری شیشی پی اور شیشی پینے کے بعد کہنے لگے جی آپ کی خوشبو سے بڑا مزہ آیا اور مجھے بہت طاقت ملی بہت قوت ملی یہ جو دوسری خوشبو لاتے تھے اس میں تیل ملواؤا ہوتا تھا اور تیل کے اندر جو خوشبو ملی ہوتی یہ اصلی خوشبو ہے تو میں بات کر رہا تھا عورت کی اس جن نے وہ بڑا اللہ والا جن تھا کوئی عالم فاضل نہیں تھا کوئی کوئی فقی نہیں تھا لیکن نیک جن تھا حلال حرام کو جاننے والا تھا جائز ناجائز کو جاننے والا تھا حلال حرام کی اس کے اندر پہچانتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ عورتوں کے بارے میں اس نے کہا بات یہ ہے اللہ پاک نے نا بہت سے ہماری جنات کی گھروں کے اندر داخل نہ ہونے کی پابندی لگائی ہوئی ہے کوئی طاقتور جن ہو کوئی اور جن ہو گھر کے اندر چلا جائے اللہ نے قدرت سے گھروں کے اندر باہر پہرے دیوں ہیں گھروں کے باہر اللہ نے کیا دیا ہوئے پہرے دیا ہوئے پہرے دیا ہوئے اور اندر کوئی اگر جن چلا جائے طاقتور ہو وہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے پہرے کمزور ہوں اور وہ انسان کوئی زندگی کی کسی عمل سے یا کسی آزمیش میں آئے یا کوئی عمل کمزور ہو تو پہرے ختم ہو جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں پھر کوئی جن اندر چلا جاتا ہے گھر کے اندر ورنہ اللہ پاک نے پہرے دیا ہوئے اس پہرے میں ایک واقعہ سنو ہمارے ایک دوست تھے وہ تالے چابیوں کا کام کرتے تھے مجھ سے کہنے لگے کہ میں گھر کو رات کو گھر سے دیر سے آتے تھے وہ ان کا پیشہ ایسا تھا دیر سے آتے تھے کہنے لگے میری بیوی کہنے لگے چھت پہ سو رہی تھی گرمیاں تھی اب دیکھیں میں ایک رکھ اس کے بیوی پہ آ کے نا اس کے چہرے پہ اس کے سینے پہ ایسے کوئی بندہ ہاتھ پھینے لگا اس نے کہا میرے شوہر آیا ہے اس نے کہا نیت گھنودگی میں ایسے ہاتھ پھیرا اور ہاتھ گیا شوہر کے چہرے کی طرف اس کے شوہر کے چہرہ اور تھا یہ اور تھا ایک دن مجھے اس کے آنکھ کھولی وجن بھاگ گیا اور جاتے جاتے اس نے کہا چلو مخول کر لیے شرارت کر لیے ٹھیک ہے ایسے جاتے 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 گھروں کے ارد گرد پہرے ہوتے ہیں اور وہ عامال کے صدقات کے نماز کے دعاؤں کے مسنون عامال کے اللہ پہرے لگا دیتا ہے اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور جب یہ چیزیں کمزور ہوتی ہیں ہمارے پہرے کمزور ہو جاتے ہیں تو اس نے کہا کہ وہ پہرے ہوتے ہیں جب یہ عورت خوشبو لگا کے معطر ہو کے گھر سے باہر جاتی ہے گھر سے باہر جاتی ہے تو اس کے اندر پہرے پہرے تو اس سے پہرے توڑ کے جاتی ہے گھر سے باہر پہرے توڑ کے جاتی ہے خوشبو کی وجہ سے ہر جن اچھ کے طرح متوجہ ہوتا ہے جو نیک جن ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے کہ یہ غیر محرم ہے اور جو بدکار جن اور شریف جن ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ بہت عجیب و غریب معاملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں بھی گھرے لو اُلجنے بھی چھگڑے بھی شوہر سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے شوہر سے دور ہو شوہر سے دور ہو اور حیرت انگیز اس نے بتایا جو میں ممبر پہ نہیں بتا سکتا یہ چیزیں پیدا کرتا ہے گھروں کے اندر پہرے جب ٹوٹ جائیں اس میں میں اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ سنا میری شایق کے پاس ایک بندہ آیا شایق کے پاس ایک بندہ آیا اور آکر کہنے لگا کہ گھر میں ایک خاص وقت ہوتا ہے ایک خاص کونے سے پتھر آتے ہیں ہر چیز گھر کی توڑ کے رکھ دیتے ہیں لیکن انسانوں کو نہیں لگتے انسان کے سامنے پتھر آیا تو پتھر اپنا رخیوں بدل دیتا ہے سوائے انسانوں کے گھر کی ہر چیز توڑ پھوڑ دیتے ہیں بہت عامل بلائے بہت بلائے بہت بلائے ادھر ادھر کی چیزیں بہت کی کئی آکے انہوں نے بابے آئے کئی ملنگ آئے انہوں نے پڑھائیاں کی پر کچھ نہ بنا حضرت نے فرمایا چار چیزیں بتاؤ تیرے گھر میں کوئی بے نمازی ہے تیرے گھر میں کتہ ہے تیرے گھر میں ننگے سر عورت ہے اور تیرے گھر میں تصویر ہے یہ چار چیزیں بتا کتہ ہے ننگے سر عورت ہے نین سے آنکھیں بھی لال ہو رہی ہیں نہیں ابھی بس سنانے کا ابھی بہت ہوں میں انشاءاللہ بھی چارجنگ پہ لگتے ہیں تم چارجنگ پہ لگ جانا میں اپنی ڈیوٹی کروں ننگے سر عورت ہے جو مرد کے ہوتے بھی ننگے سر نہ ہو مرد کے نہ ہوتے بھی ننگے سر نہ ہو ننگے سر ہے اور جب عورت ننگے مو ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے یہ تو ننگے سر کی بات ہے اور گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں اور سے میرا نکتہ سنیے گا ننگے سر جب عورت ننگا مو ہوتی ہے گھر کے باہر تو وہ اس کے پر کیا گزرتی ہے اور کیا حالات آتے ہیں اور کتنی انوکھی عجیب و وری مشکلات میں وہ پھستی ہے جو سمجھ اور نظر نہیں آتی بظاہر لیکن اصل سبب وہی ہوتا ہے جیسے پشاپ نظر نہیں آرہا تھا اصل سبب کو اور تھا لیدر والی یوتی استعمال کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں سمجھ نہیں آتی لیکن اصل اگزائیٹی سمجھ نہ آئی اصل سبب درزی کی تبدیلی تھی یہ میں نے چھوٹ چھوٹی چیزیں آپ کو بتائیں تو انہیں کہا ننگ سار عورت ہے انہیں کہا نہیں ہے انہیں کہا پھر بھی سوچ ہے کہا نہیں بینمازی گھر میں اس نے کہا سارے نمازی ہیں کتہ انہیں کہا نہیں ہے گھر میں اور تصویر جاندار کی اس نے کہا نہیں ہے کہا پھر ان جنات کو غلط فینی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے جس وقت آپ کے گھر میں پتھر روڑے وغیرہ آتے ہیں اس سے کچھ دیر پہلے وہ ایک مقصود وقت آتے تھے اور بارش ہو جاتی تھی اس وقت سے پہلے اس طرح مو کر کے کہو میرے گھر میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں میرے گھر میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں تین دفعہ یہ کہو وہ کہہ جو کوئی تعویز دے دیں کوئی غرد بتا دیں کوئی عمل دے دیں وہ یوں کہے یہ کہنا تو یہ جا کے کر فقیر جو کہتا ہے کلندر چے گوید حق گوید فقیر کی بات کو مان عشق کے انداز سے عقل کے انداز سے نہیں عشق کے انداز سے مان عقل کے انداز سے نہ مان عشق کے انداز سے مان اور ایسے ہوا ایسے ہوا کچھ عرصے کے بعد بننا ملا ان نے کہا جی پتہ نہیں کہاں گئے روڑے کہاں گئے پتھر کہاں گئے جنات اور کہاں گئے نشانے کوئی چیز میری ملی ہی نہ اور واقعی ان کو غلط تیمی ہوئی تھی ہماری زندگی میں کچھ ایسی روحانی چیزیں ہیں کچھ ایسی خفیہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہے خوشبو ان میں سے ایک چیز ہے اور خوشبو کا استعمال ان میں سے ایک گر ہے اور خوشبو کا استعمال ان میں سے ایک راز ہے خوشبو راجوں کا خزانہ ہے خوشبو راجوں کا خزانہ ہے خوشبو روحانیت کا خزانہ ہے خوشبو رس کا خزانہ ہے خوشبو صحت کا خزانہ ہے خوشبو مرادوں کا خزانہ ہے اور خوشبو عزت و حیبت کا خزانہ ہے اور خوشبو جنت کا ساتھی ہے اور جنت میں خوشبو ہوگی اور خوشبو ایمان کا ساتھی ہے اور ایمان کو بڑھاتی ہے ایمان اور خوشبو کچولی دامن کا ساتھ ہے ایمان اور خوشبو کچولی دامن کا ساتھ ہے تو اپنی زندگی میں خوشبو کو وجود دیں اپنی زندگی میں خوشبو اور خوشبو کو ساتھی بنا کیا خیال ہے ٹھیک ہے نا کریں گے اور اس کو کیا کریں اور اپنے دسم کو خوشبودار رکھا کریں خوشبودار رکھا کریں خوشبودار کے لیے نہایا دھویا کریں کپڑے صاف رکھا کریں پرانے ہوں پھٹے ہوئے ہوں سستے ہوں کوئی حرج نہیں صاف رکھا کریں کپڑے اپنے جسم کو صاف رکھا کریں کپڑوں کو صاف رکھا کریں اللہ کے فضل سے یہاں آپ حضرات کو سب سہولتیں میسر ہیں سب سہولتیں میسر ہیں سب سہولتیں کہنے لگا جس کی صفائی دیکھنی ہو تین چیزیں دیکھ لو پتہ چل جائے گا کہ صاف ستر ہے یا ایک جراب ایک بنیان ایک ازار مند ازار مند چیک کر لو کہ اسی سلوار سے نکال گے دو تری میں ڈال لاؤ کالا ہو گیا ازار مند باہر سے کپڑے سبحان اللہ ایک ازار مند ایک بنیان اور ایک جراب ان تینوں چیزوں کو چیک کر لو اگر تینوں چیزیں صاف ہیں سمجھ لو صاف سترہ بندہ ہے تو خوشبودار جسم رکھا کریں فرشتے اس جسم کے طرف مائل ہوتے ہیں نیک جنات اس جسم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ جسم جو خوشبودار ہے خوشبودار سے مراد صاف سترہ جسم صاف سترہ لباس ضروری استری بھی نہیں ضروری اس میں آلہ پوشاک نہیں بس صاف سترہ ہو یہ آپ کی روحانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اور روحانی خوشیوں کے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے نا آج کا موضوع یہ میں محسوس کر رہا تھا کہ پیاسا موضوع ہے یہ میں آپ کی خدمت میں ضرور بیان کروں میں نے محسوس کیا اتنا مجمع میرے پاس ہے آپ وقت نکال کے تشریف لائے ہیں اور بڑے خلوص سے یہاں اللہ کی محبت میں آپ نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو یہ ضروری تھا کہ زندگی میں اپنی مزاجوں میں صاف سترہ مزاج بنائیں اور خوشبودار مزاج بنائیں صاف سترہ مزاج بنائیں اور خوشبودار مزاج بنائیں اب بیٹھ کے ایک خوشبودار ذکر کریں گے اللہ کا کلام اللہ کا نام خوشبودار ہے وہ میں کیوں کہہ رہا یہ بھی سن لیجئے پہلے جہاں ذکر ہوتا ہے جہاں ذکر ہوتا ہے یہ بات یہ بات بھی اسی جن نے بتائی تھی اس کا نام میں اتر والا جن نہ رکھ لو ایسے اندازے سے ایسے اندازے سے تاکہ وہ ہر وقت وضاحت نہ کرنی پڑے اس لیے میں کہتا ہوں میرے جن تابع نہیں ہے ایک دو جنات کی اگر باتیں کر لیتا ہوں لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہہ رہے ہیں ہاں یہ ہیں اللہ مالہوتی صاحب یہ ہیں یہ ہیں ایسے خام کا کیلئے ایسے خام اور کل میرے پر اے آر وائی اے آر وائی والے بیٹھے رہے وہ کہہ لگے کہ جنات کا پیداشی دوست ہم نے پڑا یوں کیا اور اس دن میرے پاس فیملی میکزین والے بیٹھے رہے فیملی میکزین والے وہ بھی یہی بار بار پوچھیں کہ وہ اللہ مہ صاحب اللہ مہ صاحب میں نے کہا جی کالم لکھتے ہیں ہمارے میگزین میں پتہ نہیں اور کتنے کچھ کالم نگار ہیں لکھتے ہیں مزامین ہم چھاپ دیتے ہیں تو یہ بھی اسی جن نے ایک بات بتائی تھی اتر والے جن نے وہ کیا بتائی تھی کہا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اوپر خوشبو کا ایسے شولے ہیں خوشبو کا ایسے لپٹے ہیں لپٹے ہیں خوشبو کے اتنی زیادہ اتنی زیادہ جتنے بندے وہاں ہوں جتنے سچے جذبے سے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں وہاں پھر فرمایے وہاں اتنے فرشتے جمع ہوتے ہیں مجھے پھر انہیں مثال دی کہلنے کے جس طرح آپ اپنی چھت پہ کوئی گوش ڈالیں چیل کووے کیسے ایک دم جمع ہو جاتے ہیں کہلنے کے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے لاکھوں وہ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور اپنی غزائیں لیتے ہیں اور اگلی بات اس سے دلچسپ بتائی کہا کہ ان ذکر کرنے والوں کے لیے دعاوں میں آمین بھی کہتے ہیں ان کے لیے دعاوں میں لگ جاتے ہیں اللہ تمہارا بھالا کرے کہ تم نے ہمیں ہماری غزا دے دی اور مو کھاوے اکشرماوے جو کھلائے گا ہاں وہ اسی کی گائے گا فرشتے دعاوں میں لگ جاتے ہیں نیک جنات دعاوں میں لگ جاتے ہیں ابھی دیکھیں آپ آپ ذکر کریں گے تو یقین ہے ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جب اندھے ذکر کرتے ہیں فرشتے ایسی مجالس کو ڈھونتے ہیں اور آ کے مجالس کے اردگرد بیٹ جاتے ہیں حتیٰ کہ اتنی کتارے لگتی ہیں حدیث میں آتا ہے عرش تک ان کی آسمانوں تو اتر والے جنہ جو بات کہی تو وہ یہی کہی تھی کہ اس میں سے آکے اپنی غزائیں لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سہراب کرتے ہیں فرشتوں کی غزا ہے اتر خوشبو خوشبو اور نیک جنات کی غزا ہے خوشبو ہاں تو اب وہ کیا خیال ہے زمینی خوشبو کا تذکرہ کیا اب عرش کی خوشبو کو بیٹھ کے بولیں کلمہ عرش کی خوشبو ہے ہے نا افضل زکر لا الہ لا الہ الا لا الہ الا الاللہ لا الہ الاللہ لا الہ الاللہ لا الہ اللہ الہ الاللہ الہ الاللہ الہ الوس اللہ 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 موسیقی 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 موسیقی